بری عشق والے ہیں کیونکہ مجھے وہ واقعہ یاد آگے جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ان کی عقل کیا کہہ رہی تھی ان کا عشق کیا کہہ رہا تھا اس پہ صوفی اسکرلی اسکر صاحب نے اس کا موازنہ کچھ اس طرح چکیا ہے کہ عقل کیا حسین نہ جاگے اگے موت پہ زلکرے مار دیئے عشق کیا حسین نہ مڑی پچھے زہرہ پاک دے روح بکھار دیئے یہ کلام میں انشاءالا آپ کو سراؤں گا اس سے پہلے ایک کتاب کہ جو پھنڈے تیرے عشق نے جو پھنڈے تیرے عشق نے گئے پنڈے وچ مولک جو پھنڈے تیرے عشق نے گئے پنڈے وچ مولک جیڑا عشق دے ٹیٹے چڑ گیا او دے پلے ریانی کک جیدہ عشق ہمیتی ہو گیا انہوں کر گیا ہی ککھو لکھ تے دوئی دلوچوں کا دسگرہ بس آس اکو دی رکھ دوئی دلوچوں کا دسگرہ دوئی دلوچوں کا دسگرہ بس آس اکو دی رکھ کیونکہ اس کا تیرے عطو چیچ اس کا تیرے عطو چیچ جتھے وی تو پایا پیچ جتھے وی تو پایا پھیرا سننا کیتا چار چھو پھیرا بلیاں کولو ہوک چرامے پانی دے وچ اگاں لامے دونا بڑے کسے دا سکا چھڑ دا نہیں تو کسے دا پھکا تینوں جن نے گل نہ لائیا انہیں اپنا آپ گوایا شام نصور نہ تو کی کیتا انہیں جام جو تیرا پیتا تو ہتھی فتوہ لخوایا آخر سولی چاڑ بخایا دیکھے دار تے کوئی ہوتا پوٹ سٹیا تو عوضہ بوٹا اوئی بیجا ہون تو کتھے چلنا اوہ چسکے خوریا سلے گلنا منو پتہ تو باز نہیں اونا بلے نو تو اجن نچونا شمس نوی تو ازم اونا پر ایک گلوں میں راضی عشقہ گل تیری یہ تازی عشقہ تو نہ بیکھے ریشم جلی جگ تو وکھری تیری کلی تیرے گلوں تے موت بھی ڈر دی تیرے اگگے ڈم نہیں پار دی تے تھو کعبہ بھی کبر آیا اوہ نوہ ہتر لباس بھوایا توبہ عد دوہائی عشقہ تیری سمجھنا آئی عشقہ جتے پر جبریل نہ مارے اوہتے بھی توں کریں اتارے توں تے زہرہ دے کرجا وڑیا اوہ میری بھی سلے سرسڑیا سچے ہی ریاں ورگے جسے تتی ریت تے ہس ہس کچھے ہتھی کوسر وندن والے ٹتیاں ہویاں گندن والے تین دن توں تر یائے رکھے جنا نوہورا چندن پکھے شمر کلو توں زبا کرایا آخر تاچ شہادت پایا اوہ کمیں توں اے صد میں چلے بلے عشقہ تیرے بلے کمیں توں اے صد میں چلے کمیں توں اے صد میں چلے بلے عشقہ تیرے بلے توں تے رابدہ بھی کر لٹیا پر تیرہ بوٹا کسے نہیں پھٹیا اسگر ایتھے کون بچارا عشقہ تیرہ بسے توارا اسگر ایتھے کون بچارا مزہ نہیں آیا باوازے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اکل کیا حسین نہ جاگے اکل کیا حسین نہ جاگے اگے موت پہ للکرے مار دیئے عشق کیا حسین نہ مڑی پچھے زہرہ پاک دی روح کوکار دیئے اکل کیا حسین نہ جاگے تتیرے دشتے کر بلا دیئے عشق کیا حسین نہ مڑی پچھے کھلی ہوئی چولی مصطفیٰ دیئے اکل کیا حسین نہ جاگے تیرے پچیاندہ پانی بند ہونا عشق کیا حسین نہ مڑی پچھے تیرا مرتبہ آج بلند ہونا عشق کیا حسین نہ جاگے تیرے اتھرو کسے نہ پونجنے نے عشق کیا حسین نہ مڑی پچھے تیرے نام والے نارے گونجنے نے اکل کیا حسین نہ جا کے گرے بان ہو سی تار تار تیرا اسے کیا حسین نہ مڑی پچھے جنت کر رہی ہے انتظار تیرا اکل کیا حسین نہ جا کے کونو موت نو گلنا نامنائی اسے کیا حسین نہ مڑی پچھے نیزے اتے قرآن سنا منائی اکل کیا حسین کچھ سوچتے سئی ہو جاسی سکینہ یتیم تیری اسے کیا حسین کی سوچنایں قدر کرے گا رب کریم تیری اسے کیا حسین کی سوچنایں قدر کرے گا رب کریم تیری تو حضرات علی وقار کافی لمبا ہو جائے گا واقعہ میرے سنا خان میرے محترم المقام نہائی تھی واجب الاحترام ہمارے ملک کے عظیم سنا خان ایسا شہزادہ جو کہ بارگاہ رسالت میں نظرانہ محبت پیش کرتا ہے تو محفل ایک جگہ یہ انتظامیہ کے حکم کے بطابق جی میں جناب حافظ محمد حنیق بگا صاحب سے کہوں گا کہ باتو شریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نظرانہ محبت پیش کریں باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ عیدری نعرہ گوسیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکظی کرت صدق اللہ العظیم الحمدللہ الحمدللہ میں مشکور آئے انتظامیہ جناب جناب سناخون مصطفی صاحب اور انتظامیہ جناب حمد بابر صاحب جناب بالدین دے صالح صواب دے اس موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل میں سجایا کیا دعا کر اللہ تعالی اس محفل کا صدقہ انہاں نجوار رحمت میں جگہ تافرمائے اور تاڑی میری حاضری قبول و منذر فرمائے گمبد خطرات تصبر بچ رکھے دلدیاں گہرائیاں نال جھوم جھوم کے درود پاک بابا دے بلند صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درہ جھوم کے پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ایک کلام تو بعد انشاءاللہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دیو چھتیات پیز پیش کرانگا اس کا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم در کلام کیونکہ آج کل بڑیاں پیاریاں پیاریاں حوامہ چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں نہیں اور میں اس حوات ہی گل نہیں کردہ کیونکہ مہین محمد بخش نے فرمایا جڑا کی سیدہ آش کھندہ اسے دی گل کردہ ملکہ پڑھئے گا ملکہ پڑھئے ملکہ پڑھئے ملکہ پڑھئے ملکہ پڑھئے مدین مدین دیا یاد آیا فلاں مدین دیا یاد آیا فلاں مدین تیڑے تیڑے نداریں دی کل دسان او تھے ہر منظر شاندار لگ دا او تھے ہر منظر شاندار لگ دا گزر گاما نے او تھے غضور دیا او تھے ہر رستہ مشکوار لگ دا او تھے پیس نے پھنے میں قشمت آ دے اور کبلی بالے دا عجوی تربار لگ دا آیا تندی آغا مدین آیا تندی آغا مدین 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 نے دیا یاد آیا فلاں مدین مٹی مٹی سی سے خبلی سو ہویا باب آدم دی جدوں سی گوئی مٹی باب آدم دی جدوں سی گوئی مٹی خانہ کا باب جس مٹی دے نال بڑیاں آبے زمزم دے نال یو تو ہی مٹی خانہ کا باب جس مٹی دے نال بڑیاں آبے زمزم دے نال یو تو ہی مٹی خانہ کا باب آدم دے نال بڑیاں آبے زمزم دے نال خانہ کا باب آدم دے نال بڑیاں آبے زمزم دے نال اور جتوں لگ دا سید سونا حبیب خدا جتوں لگ دا سید سونا حبیب خدا رون عجوی او تھا مامدین 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 جدے عشق وش لکھانے مکرونے جدے عشق وش لکھانے مکرونے بیکھے کئی آشق چوری جگ کولوں لیکے خیال لامے چدید دی پکھرونے بیکھے کئی آشق چوری جگ کولوں لیکے خیال لامے چدید دی پکھرونے رون عجوی او تھا مامدین رون عجوی او تھا مامدین رون عجوی او تھا مامدین جس میرے آقا دی شان تدید سن رہے ہو خدا دی عدد دی قسم اسی سرکارنو یاد کر رہے ہیں آج تو چودہ سو سال پہل سرکارنے سانوی یاد فرمایا ہے اور اپنے صحابہ کرام دیوچ بیٹھ کے یاد فرمایا مشکاہ شریف دی حدیثیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے صحابیو ایمان عجیب تر کن نادا ہے ایمان عجیب تر کن نادا ہے عر стен کی تھی یہ عرز اللہ صحابہ نے عرز اللہ ملائقہ دا ایمان عجیب تر آقا نے فرمایا ملائقہ دا ایمان عجیب تر نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ دی ہر وقت انوار و تجنیات دیکھتے لیں عرز Mason اللہ پھر نبیان دا ایمان عجیب ہوئے گا آقا مسکرائے فرمایا نبیانوں دا ایمان عجیب نہیں کیوں نبیانوں دے بھی ہتر دیئے فرشتہ اتر دائیں عرز دی یاد personalanç ایمان عجیب تار ہوئے گا آقا نے پھرمایا کہ ایمان عجیب تار نہیں کیوں تجزی میرے ہر وقت ریکھ دے میری اشارے میں چاند کوٹ دا ویخ دے سورج مرد دا ویخ دے پتھران کلمہ پڑ دا ویخ دے صحابہ نے عزت کی تھی یارسل اللہ پھر ایمان عجیب تار ہوئے گا کیا نہ نہ میرے آقا نے فرمایا صحابیوں ایمان عجیب تار کون نہ نہ ہوئے گا جنہ نے مینو بیکھیا نہیں ہوئے گا پر میری یاد بیچے تڑپ دے ہوئے گا میرا بدہادہ مکڑا بیکھیا نہیں ہوئے گا پر مکڑے دے تذکرے سن دے کنڈلان دے ظلف بیکھے نہیں ہوں گے پر کنڈلان دے ظلفان دے تذکرے سن دے ملکے پڑھئیے رون عجیب تار یا رون عجیب تار مدینے دیا رون عجیب تار مدینے دیا اور تینوں ساتھ لنگے اوہ قدینا قدی تینوں ساتھ لنگے اوہ قدینا قدی کرتا رہے تو دعا مدینے دیا کرتا رہے تو دعا مدینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سنا خانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دیا کرتا رہے تو دعا مدینے دیا کرتا رہے تو دعا مدینے دیا مدینے دیا مدینے دیا میرا واس چلے میں جاما ماری اڑھاریاں میرا واس چلے میں جاما ماری اڑھاریاں بینو جاما او شغار اتے جتھے یار نبائیاں یاریاں مدینے دیا کرتا رہے تو دعا مدینے دیا مدینے دیا کرتا رہے تو دعا مدینے دیا مدینے دیا کرتا رہے تو دعا مدینے دیا کرتا رہے تو دعا مدینے دیا کیونکہ بوئے ساکھی نے کھولنے نے سارے آن نہیں وہ تو اپنے پیندے تھے غیر پیندے کئی پیندے نے سمجھ کے حق اپنا کئی جوڑے دی سمجھ کے خیر پیندے کئی پیندے نے سمجھ کے حق اپنا کئی جوڑے دی سمجھ کے خیر پیندے آگے رم رم او مگدے میں قدیحا پھر او جیرے آقا دے دھوکوں کے پیر پیندے کرتا رہتو دعا محمدی نے دیا کرتا رہتو دعا محمدی نے دیا اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی شانے کہ کوئی سرکار دے سجے پاتے بیٹھا کوئی میرے آقا دے سمجھ نے بیٹھا کوئی میرے آقا دے بائیں جانب بیٹھا کھبے پاتے بیٹھا پر خدا دے دردی قسم امام حسین دی شانہ جب آقا دے چوڑی چوڑی بھی بیٹھا آقا دے کمیادے بھی بیٹھا ایک میراج ایک میراج نبی نو ہویا ایک میراج نبی نو ہویا پر حسین نو چارے باری ایک میراج امانی کو دی نو جانبی دے کندے آن دی اسواری ایک میراج امانی کو دی نو جانبی دے کندے آن دی اسواری اور تیجا میراج اوہیچ خنجر دے جتنے چکھی رزت پیاری چاہتا نوک نے دے دی قرآن سنایا جتے دیکھے آقل قد ساری چاہتا نوک نے دی قرآن سنایا جتے دیکھے آقل قد ساری اور جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمیل علیہ السلام تو امتحان لیا سنا پچھا تھی انی از باہو کا فنظر مازا ترا بیٹا تیرا کی اراد دا ہے؟ میں نواللہ دا حکم تنخواب جسی باکاردیاں بیخ رہاں اس طرح جس طرح عبراہیم نے اپنے بیٹے تو امتحان لیا اس طرح میرے امام علی مقام امام حسین انی اپنے بیٹے علی اکبر تو بھی امتحان لیا پچھا تھی کہ علی اکبر پترہ اوہ دس ہونے میں نواللہ پھون کی تجوید سوچی وے بیعت بینا خون پانی نہیں لبنا یا بیعت یدید کری وے علی اکبر آنکھے آ علی اکبر آنکھے آ اوہ بابا بیعت نئی کرنی نئی کرنی اوہ جند جیوے یا نا جیوے عشی پانی پیسا جا بود کوسے تو یہ تو ایمت بابے بی بی میں سوحان اللہ عشی پانی پیسا جا بود کوسے تو یہ تو ایمت بابے بی بی میں ملکے پڑھئیے گاں ایمتیں نہیں وہ یا اے زمانہ حسین کا ایمتیں نہیں وہ یا اے زمانہ حسین کا بڑی آنشانہ ملکہ ملکہ جندہ یقیدہ ہے بڑیاں شانہ والا اے نانا جم کے پڑھئے بڑیاں شانہ والا اے نانا دان بڑیاں شانہ والا اے نانا دوش نبی دے کسے ہسنین باجوں قدی کی تی اسواری نہیں آجتی کر دوش نبی دے کسے ہسنین باجوں قدی کی تی اسواری نہیں آجتی کر قدی کی سین نماغ شفیر وانگو خنجر ہیٹ گزاری نہیں آجتی کر قدی کی سے نماغ شفیر وانگو خنجر ہیٹ گزاری نہیں آجتی کر نیدے یتے قرآن حسین بانگو پڑیاں کسے بھی کاری نہیں آجتی کر سبحان اللہ بڑیاں شانہ والا اے نانا حسین بانگو جمیں پھل گلام نہ سجدہ ہے آوے باغ بہارتے سجدہ ہے آوے باغ بہارتے سجدہ ہے دیکھو موسیٰ کو دورتے سجدہ ہے وے کوئی سا بیمارتے سجدہ ہے دیکھو موسیٰ کو دورتے سجدہ ہے دیکھو ایسا بیمارتے سجدہ ہے کمبل پوش میراج تے سجدہ ہے حبشی درے سرکار تے سجدہ ہے اللہ کمبل پوش میراج تے سجدہ ہے حبشی درے سرکار تے سجدہ ہے سجا سجدیاں پھلانے نال دائم اوہ پر حسین تنمار تے سجدہ ہے نارے تکبیر نارے رسالے نارے حیدری بڑیاں شانہ والا اے نانا نگاہ بڑیاں شانہ والا اے نانا حضرت امام حسین تے شان کچھ نہیں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہنے خطبہ جمعہ پڑھ رہنے حضرت امام حسین ننے ننے قدبان المزد نبی و چاہ جاندے نہیں حضرت عمر فاروق خطبہ دا جمعہ دا خطبہ چھڑ کے امام حسین نے گوچ اٹھا تھا صحابہ کرام پوچھ دینے امین المؤمنین اسی جمعہ خطبہ کیوں چھڑیا خطبہ جمعہ فرض ہے اسی انہوں چھڑ کے حسین نے اٹھایا آپ نے فرمایا یارو حضرت عمر فرماندین نے فرماندین نے یارو میں فرض نو بے کھاں یا فرض دین والے مصطفہ نو بے کھاں فرض دین والے مصطفہ نو بے کھاں اے تے خطبہ جمعہ میں اپنی آقا نہ لگے کہا میرا مصطفہ سجدے میں جسی اور حسین کندیاں تے آکے بیٹھ گیا اس وقت تک میرے آقا نے سجدے تو سیرے چکے آنے ہیں جاتا کہ حسین اپنی مردین اترے آنے ہیں ملکے پڑیئے بڑی آنشان اللہ 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 سی اسماعیل دادل اسماعیل سی یارو خلیل دادل وقت دی بادے بنی پٹی یکھیاں تے شاید دول نہ جائے خلیل دادل وقت دی بادے بنی پٹی یکھیاں تے شاید دول نہ جائے خلیل دادل اکھی بے کی اولاد شہید غلوی حامد کی تاسی حسین جمیل دادل بڑی آنشانہ والا اکانہ حسین دادل بڑی آنشانہ والا اکانہ حسین دادل اللہ تعالیٰ میری اور تعلی حاضری اپنی بارگاہ دے ویچ قبول و برزور فرمائے میں اجازت جا مانگے انتظام یہ تو اللہ اور بھی پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ تعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشفہ و نصیب فرمائے اور مدینہ دی حاضر نصیب